یا کوئی پٹیشن ہے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ریسیونگ کے طور پر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ لگ دی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری کیفیت مطلب کہ اس فائل کے ساتھ کیا کیا چیزیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر ریسیونگ دیتے تھے کہ یہ چیزیں وصول کر لی گئے ہیں یہاں تکلیر ہے بشرا میری بات اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو فوری طور پر ڈیسائیڈ نہیں ہوتی نا اس کے حوالے سے لسٹ تیار کر لی جاتی ہے اور اس میں پرسکرائب کر دیا جاتا ہے کہ کب تک اس پٹیشن پر فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ پٹیشل میجسٹریٹ اپنی ڈسکریشن کا استعمال کر سکتی ہے کہ ارجن پٹیشن پر کیا فیصلہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جج چھٹی پر ہے تو اس کی چھٹی مطلب اس کی اپسنس میں کمپلینٹس کو ریسیو کیا جا سکتا ہے لیکن جب وہ مجود ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر آپ کوئی پٹیشن کو وصور نہیں کرو گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جیڈیشل میجسٹریٹ کسی میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے کہ آپ کمپلینٹس اور پٹیشن کو رسیب کریں گائنٹی باقی سارے میوت رکھیں زیادہ آپ ہاں جی بشرا اب آپ کو کلیر ہے یہاں تک میری بات سکتا ہے جی جی اب سمجھا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے فرس ٹائم کر رہی ہے نا اس لیے تھوڑا پرابلم آ رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ریکارڈ انسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب جیسے آپ کو کوئی کوپی نکلوانی ہے تو ان پرسن آپ خود بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پیراگراف فور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریورٹی پہ ڈی ٹو ڈی پروسیڈنگز کنڈکٹ ہوں گی ٹھیک ہے اور جلدی اسے میٹر کو ڈسپوز آف کیا جائے گا صحیح ہے اور یہ ہے کہ پرومٹلی اگزامن کیا جائے گا بٹنس کو کہ گواہ جو آئے ہیں نا پیش ہوئے اپنے اگزامنیشن کے لیے ان کو صحیح طور پر اگزامن کیا جائے گا اور چھوٹی اجرمنٹس ملے گی چھوٹی تاریخییں ملے گی یہ نہیں کہ لمبی ڈیٹس آپ کو مل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پیراگراف فور اے میں یہ پتایا گیا ہے کہ یہ کوئی اپروپریٹ گراؤنڈ نہیں ہے ڈیٹ لینے کے لیے کبھی دوسرا ملزن گرفتار نہیں ہوا ایسے اجرمنٹ نہیں آپ کو ملے گی اس کے بعد یہ پتایا گیا ہے کہ پیراگراف سیون میں یہ ہے کہ کلوزنگ آور سے پہلے کیس کبھی بھی ٹیک آور کیا جا سکتا ہے اور جیسے ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے شورٹر ٹائم کے لیے ہاں جی اب بشرا آپ کو کلیر ہے اب کائنلی سب مجھے ادھر میسج کر دیں کہ سب کو کلیر ہو گیا یہاں تک امید ہے کہ اب تو کلیر ہو جانا چاہیے صرف ادھر میسج کر دیں ان باکس میں کائنلی سب ان باکس میں جلدی جلدی میسج کر دیں کہ اگر کلیر ہے تو ییس لکھ دیں تاکہ میں آکے چلوں بنا میں یہی سمجھوں گے کہ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا جی پارٹ اے میں جو امپورٹنٹ تھے پیراگراف سو ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم پارٹ بی کی طرف آتے ہیں پارٹ بی میں یہ بتایا گیا کہ پروسیڈنگ سٹارٹ کیسے ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں انیسی ایشن آب پروسیڈنگ سب سے پہلے پیراگراف ٹو رائٹ آف اکیوز پار ٹرانسفر آف اکیس ٹیکن آب بائی ایمیجیسٹری ایمیجیسٹری تیکنگ کاغنیزنس مست بیفور اینی ایویڈنس ایس ٹیکن انفارم دیکیوز دیکھ ایس انٹائیٹل ایمیجیسٹری تیکنگ کاغنیزنس جب ایمیجیسٹری تیکنگ کاغنیزنس لیتا ہے نا تو وہ ملزم سے لازم پوچھے گا ابیٹنس ریکارڈننے سے پہلے کہ اسے اوبجیکت تو نہیں اگر کوئی اس کا اتراز ہے تو وہ کیس کو ترانسفر بھی کروا سکتے ہیں یہ ہے رائٹ ملزم کے پاس ٹھیک ہے مطلب جو ملزم سے ملزم سے خود پوچھ لے گا کہ کیس ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اسے بھی اسے پوچھا جائے ہاں بالکل اسے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے کیونکہ یہ بائی لاؤ ادھر پروائیڈڈ ہے کہ وہ انٹائیٹڈ ہے کہ اگر اسے لگتا ہے نا کہ اس کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے تو وہ کیس کو ٹرانسر کروا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سیکشن 192 CRPC میں میرا خاضی یہ بات کی گئی ہے کہ ملزم بھی کیس کو ٹرانسر کروا سکتا ہے جب لگ رہا ہے کہ نائنسافی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم paragraph 3 پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے complaints کے ساتھ deal کیا جائے گا اچھا جی complaint in writing should be received during office hours یہ تو clear ہے نا official hours میں receiving کی جائے گی date of presentation should be immediately endorsed together with the name of judicial or executive magistrate and the complainant directed to appear before him if complaint is not in writing the magistrate should direct the complainant to proper go okay official hours میں آپ نے کرنی ہے اور اس کے اوپر endorsement دے دی جائے گی کس تاریخ کو وہ present کی گئی ہے کس judge نے اس کو receiving لیا ہے ٹھیک ہے اور اگر written میں directed to appear before اچھا اور پھر complainant اس کو direction دی جائے گی کہ اس کے سامنے پیش ہو ٹھیک ہے اگر written form میں نہیں ہے complaint اور اگر ایسا لگتا ہے کہ cognizance اس کی نہیں بنتی مطلب تیارے سماعت نہیں بنتا تو وہ proper code کو refer کر دے گا ہاں جی یہاں تک clear ہے جی بشر آپ کو clear ہے باقی سب کو clear ہے یہاں تک paragraph 3 تک ہاں جی مومنہ آپ کو سمجھ آرہی ہے clear ہے یہاں تک بشر آپ کو بھی clear ہے اچھا آپ نے تو yes کر دی ہے مومنہ آپ کو میری آواز آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے paragraph 4 اس میں جو یہ ہے اس میں میں بعد میں آپ سے کچھ تھوڑے سے points الگ سے بھی discuss کر لوں گا ابھی پھر میں آپ کا لیکچر لے لوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آپ سے لے لوں گی اچھا paragraph 4 ہے oral examination of complainant and preliminary inquiry it is the first duty of a magistrate to examine the complaint upon oath اچھا complaint admit ہونے سے پہلے examination conduct کیا جاتا ہے مطلب کہ سوال جوا پوچھے جاتے ہیں تاکہ یہ determine کیا جائے کہ complaint جھوٹی تو نہیں ہے تو یہ magistrate کی mandatory یہ duty ہے کہ اس نے on oath complainant کو examine کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے paragraph 5 when process should issue against accused if judicial magistrate or executive magistrate finds sufficient ground for proceeding he should issue process for the attendance of the accused اگر magistrate کو ایسا لگتا ہے کہ appropriate grounds available ہیں appropriate grounds available ہیں کہ آگے further proceed کیا جا سکتا ہے تو پھر process جاری کیا جائے گا مطلب تلبی کی جائے گی کہ ملزم پیش ہو 204 کے تحت ملزم کو بلایا جاتا ہے 204 of CRPC ٹھیک ہے اچھا جی کہ اگر جو پہلے preliminary جو ایک examination conduct کیا جاتا ہے اس کے تحت magistrate کے لیے یہ decide کرنا آسان ہوتا ہے کہ کیا وہ کاروائی عمل میں لائے summons وارانٹ یشو کر کے کہ ملزم کی تلبیز کرنا ضروری ہے کہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلی complainant کے examination کنڈکٹر واہ لے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ summons وارانٹ کا بیشو کرنا ہے جی یہاں دک بشرا آپ کو clear ہوئے یہ پہلا point clear ہے آپ کو باقی سب کو clear ہے اچھا if there are no sufficient grounds he shall dismiss the complaint اگر اس سے لگتا ہے کہ further proceedings پہ ground نہیں ہے تو وہ complaint کو dismiss کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے preliminary examination if properly made will result in summary dismissal of a complaint and save an innocent person from trouble or a noise اچھا اگر preliminary examination آپ conduct کر لیتے ہیں properly تو جو آگے further proceed کرنے والی complaint نہیں بنتی نا تو پہلی اس کو پہلی on spot speedy way میں اس کو پھر dismiss کیا جا سکتا ہے complaint کو ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو معصوم ہے ایسی جس کو پسایا جا رہا ہے وہ trouble anoint سے بچ جاتا ہے careful observation in this respect is incumbent incumbent مطلب ضروری ہے careful observation in this respect is incumbent upon judicial magistrate and executive magistrate اس حوالے سے ان rules کی careful observation ضروری ہے judicial magistrates کے لیے جی بشرا یہاں تک clear ہے kindly صرف inbox میں message کر دیں تاکہ میں آگے چلوں جی باقیوں کو clear ہے کیا بات ہے ایک yes نہیں لکھا جا رہا اچھا آگے ہے paragraph 7 نو پریلمنری نو پریلمنری فنسل نو پریلمنری محلی نو پریلمنی نو پریلمنری رہی ہے سکرین اس میں ایم سے میرے پاس نہیں آرہا آپ کو سکرین میری نظر نہیں آرہی میں آپ کی تو نظر آرہی ہے میری سکرین پر ایسے کچھ نہیں آراں کیا یہ نظر آرہا آپ کو سنر کیا چیز ہے ایم پر کلوز کنوسیشن ہے لیکن یہاں پر آپ کی طرف اوپن آرہا یہ سنر نہیں ہے آپ کے پاس اس کو کلک کرو نا نہیں یہ سننے ی inta نہیں ہے میرے کرنا نہیں آرہا یہ ایک تو یہ نا کہ یہ فون کا سائن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ آکے یہ ایسے کوئی میسج کا نہیں بنا ہوا اچھا یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آتو رہا ہے یہ یہ کیا ہے یہ والا ایرو اس کو کلک کرو نا یہ آپ کا آتو رہا ہے یہ ان بوکس ادھر ٹائپ کرنے آپ نے اب سمجھیں میں ہوں یہاں پہ میں صرف آ رہا ہے میں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں مجھ رہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں آپ سے ویسی بوچھ لیا کروں گی اب اس کو چلتے ہیں آکے لے کے ایک مندر اس کو کبان کرو میں میرے میرے بس آ رہا ہے ایڈ پیپل سینڈا ہارٹ شیئر سکرین تو ییس پہ میں آپ کو ہارٹ سینڈ کر دیا کروں گی مجھے ابھی فیلحال تو یہی سائن ٹھیک ہے چلو یہ سہی ہے وہ پھر ٹھیک ہے نا ہاں نہیں ٹھیک ہے سہی ہوگی آچھا جی آگے چلتے ہیں پیراگرف سیون نو پریلیمنری ایگزامینیشن آف کمپلیننٹ اس نسیسی ان پولیس چلان ایف آئی ایر بیس جو کیسز ہوتے ہم انہیں چلان کیسز بھی کہتے اس میں کمپلیننٹ کی پریلیمنری ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں چونکہ آگے کوئی نئی بات لکھی نہیں ہوئی تھی اس کو ایز ایز ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اگر اس پیراگرف سیون کے حوالے سے کوئی آپ کو کوئی کوئی پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے پیراگرف نائی جوریسکشن آسو ڈیپینڈس آن ڈیپلیس آف کمیشن آف افینڈس اچھا کہتے ہیں کہ کون سی عدالت کاغنیزنس لے گی کیس کو سنے گی یا کہاں پر کیس دائر کرنا چاہیے اس کی ڈیپینڈنسی پلیس آف اکرنس پہ بھی رکھتی ہے کہ جیسے کہ لاہور کا بکو ہے کس ایریا کا ہے تو وہاں کی عدالت جو جوریسکشن رکھتی ہے وہاں پر آپ کیس فائل کریں گے تو جوریسکشن کا دارو مدار کس پہ ہوتا ہے کمیشن آف افینڈس کی پلیس پہ ہوتا ہے اکرنس پلیس پہ اچھا آگے ہے جنرل پرود اس پرسکرائب بای سیکشن من سیمٹی سیون سیکشن من سیمٹی سیون مہنے مہنے مہاری سیکشن میں دوری سیکشن کی سیکشن من سیمٹی سیون میں رول یہ پرسکرائب کیا گیا ہے کہ جہاں پر آہ آہ ایک ہو پر آہ ایک ہو پر آہ ایک ہو پر آہ ایک ہو رہا ہے اس کو کوئر کرے گی اور ٹرائل کرے گی ٹھیک ہو گیا کان جی بشرا یہاں تاکلیر ہے آپ کو فاکرا آپ کو بھی میں نے فاکرہ کا میسیج ہے اس کو ہوری چیز میں چھوٹے یہ سکرین میں شہر ہے مجھے اب میری سکرین آپ کو نظر آری ہے نہیں مرم پہلے مظر آری تھی لیکن جب آپ نے وہ کیا ہے نا چیئے باکس پہر کھولے تو آپ سے مجھے نظر نہیں آرہی اچھا میں ایک کر دیتی ہے نیٹ ہیلا ہوگا اس ٹائم نا یوزر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ نیٹ کے ایشو بن جا گیا سپیڈ پوری آرہی اچھا اب آپ کو سکرین نظر آرہی ہے فاکرہ نہیں نہیں نظر آرہی اب بتائیں آپ اب آرہی نو میں نہیں نظر آرہی فاکرہ آپ ایک کام کرو ہنجی ایک مندرہ ٹھائرو کیا مسئلہ ہاں جی اب آئیے نہیں مہم نظر نہیں آری مجھے یا تو پھر آپ ایسا کریں یہ لیکچر تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے کہ آپ کے ان باکس میں میں نے جو ڈاکیمنٹ بھیجا ہے آپ اسی کو ڈاؤنلوڈ کر لو ٹھائرو میں دوبارہ شیئر کر دیتی ہیں آپ کو پروبلم نہ ہو ایک مندرہ ٹھائی کہ میں دیکھ لیتا ہے ایک مندرہ میں ادھر ہی شیئر کر رہی ہوں اوکی یہ لیں چپٹر ون کے نام سے آگیا ہے اس کو ڈاونڈوڈ کریں اوپن کریں آپ اس کو جہاں سے میں پڑھا رہی ہوں پھر وہ آپ اوپن کر لیں کھول ہے میں بیٹ کر لیں باقیوں کو تو نہیں ایشو آ رہا نا سکرین سب کو نظر آ رہی ہوگی جی میں آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کینڈلی اس document کو کھولیں اور اس کے بعد ہم پارٹ بی میں پیراغرف نائن پڑھ رہے ہیں پیج نمبر آپ کا 3 بن رہا ہے آپ اس کو کھولیں اور مجھے پتائیں تاکہ میں اس کو دوبارہ سکتا ہوں کھول گیا پیج نمبر 3 پہ آگئی ہیں بلکل انڈ پہ جہاں پیراغرف نائن کے بارے میں لکھا ہوا ہے جوریسٹکشن آلسو دیپینڈ چلو ٹھیک ہے آپ اسی طرح پڑھو ویسے لیکچر ریکارڈر میں یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اچھا پیراغرف نائن میں میں آپ کو یہ پتا رہی تھی کہ جہاں پر افنس کی اکرنس ہوئی ہے وہاں کی عدالت اس کا ٹرائل کنڈک کرے گی اور انکوائری کنڈک کرے گی یہ جنرل رول پتایا گیا سیکشن بان سیمٹی سیون ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پیراغرف ٹین پہ آتے ہیں کیسز اچھا جہاں پر غیر یقینی انسرٹینی ہو کہ افنس کہاں پر کمیٹ ہوئی ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کنڈکٹ ہوئی ہے یہاں پہ بھی کنڈکٹ ہوئی ہے مطلب کہ ان کنٹینیونس ہے کہ جیسے کہ یہاں سے چوری کا مال اٹھایا پھر آپ اس کو ادھر لے کے گئے پھر ادھر لے کے گئے ٹھیک ہے تو وہاں کسی بھی لوکل ایریا کی جو عدالت ہے اس کا ٹرائل کنڈک کر سکتی ہے بات سمجھ آگئی آپ کو کوئی اس بات پر question جی میں مانگ ہی ہے ہاں جی بولے ہیں کوئی سوال ہے آپ کا اس میں یہ تھا کہ کہیں پہ بھی انسرٹینیٹ ہے مطلب کہیں پہ بھی جو قرائم ہوئے ہیں تو مطلب اس کی کسی بھی لوکل عدالت میں جا کے وہ کر سکتا ہے ہاں جی یہ کہنے کا مطلب ہے جیسے یہ ہوتا ہے ان کنٹینیونس والے افنسز ہوتا ہے جیسے کڈنیپ ہوئے ہیں ابڈکشن ہوئی ہے چوری کا مال رسیب کی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پر نہیں ہوتا وہ پھر کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ کتنی جگہوں پر جاتے ہو تو کئی لوکل ایریاز وہاں پر لگتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی گرفتاری ہوتی ہے وہاں کی کسی کوئی عدالت اس کا ٹرائل کنٹک کر سکتی ہے یہ میرا کہنے کا مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد پاراگرف 11 پہ آتے ہیں پروسیجر where magistrate thinks that he has no jurisdiction or cannot impose proper sentence اچھا اب کیا پروسیجر پریسکرائب کیا گیا جہاں پر magistrate کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس jurisdiction نہیں ہے کہ وہ اس کے اس کو سنیں یا جہاں پر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ proper sentence پاس نہیں کر سکتا reporting of case to session judge and district magistrate to transfer it to the competent court اب وہ کیا کرے گی magistrate وہ session court کو تلاہ دے گی اور district magistrate کو report کرے گی تاکہ وہ competent court کو اس کیس کو transfer کرتے ہیں where magistrate of first and second class is of view that accused ought to distinct punishment he may record his opinion and submit proceeding and forward accused to magistrate of first class جیسے magistrate first class کے علاوہ اگر کوئی اور magistrate اس کیس کی cognizance لے رہی ہے اس کو ایسا یہ لگتا ہے کہ different punishment اس کے لیے دینی چاہیے تو وہ اپنی opinion record کر کے وہ proceeding magistrate of first class کو refer کر دیتا ہے ٹھیک ہے جو cognizance رکھتا ہے یہاں تک clear ہے میری بات سب کو clear ہے یہاں تک جو میسیج لکھ سکتے ہیں وہ مجھے yes لکھ دیں اور بشرا پاخرا آپ کو clear ہے میں مجھے clear نہیں ایک second آپ نے بولے یہ نہیں clear ہوا دیکھیں جو magistrate cognizance نہیں لے سکتا اب چاہے وہ first class ہے second class ہے دیکھیں especially authorized سارے magistrates ہوتے جیس سے میں یہ کہتی ہوں آپ یہ کیسے سنیں گے آپ یہ کیسے سنیں گے ٹھیک ہے اگر magistrate کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے دوسری punishment دینی چاہیے جو کہ میں نہیں دے سکتی میں یہ کہہ رہی ہوں تو میں کیا کروں گی میرے سے اوپر والی عدالت کو میں refer کر دوں گی کہ وہ اس کی cognizance لے کے سزا دے دیں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں دیکھو آپ جب CRPC پڑھو گی اس کے section 32 میں magistrate of first class magistrate of second اور third class کی different powers دی گئی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں وہ دے سکتی ہیں اچھا مطلب وہ اس کو اپنا case transfer مطلب اس کو power اپنی اس کو transfer کرے گا اور ساتھ اپینین بھی دے گا کس کو یہ سزا ہوگی ریکارڈنگ دے وہ یہ کہ جب کوئی refer کر رہا ہے matter تو وہ اپنی reasons بھی تو دے گا کہ کیوں وہ بھجوار رہا ہے کیوں وہ report کر رہا ہے یہ وجہ میں نہیں سزا دے سکتا تو اس کی reasons بھی تو record ہوں گی کوئی بھی order پاس ہوتا ہے تو ساتھ reasons بھی record کی جاتی ہیں اب یہ نا پشرا پشرا آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے practice کی ہے پہلے میں نے کریمینل لے کی اچھا سیول دیکھتی رہیاں سیول بھی کوئی اتنی اچھی خاصی نہیں کی کچھ آر پانچ بنتی کی ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں دیکھی پروسیڈنگ تو اس لئے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں لگ رہی ہیں اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے لیکن یوز ٹو آپ ہو جاؤ گی باقی سب کو clear ہے شیزہ آپ کو clear ہے بے شک خام امپریشن ہی دے دو مجھے جی مہم clear ہے آچھے چلیں آگے چلتے ہیں most important جو آپ کو پیپر میں سوال آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ evidence کیسے record ہوتی ہے یہ جو ججز کے امتحان ہے اس میں بھی آتا ہے یہ record of evidence in criminal cases part e کا ہی question ہے paragraph 3 mode of recording evidence cases under section 35 of CRPC مطلب کہ جو non cognizable cases ہوتے ہیں یا آپ ایسے کہ لیں جو complaint based cases ہوتے ہیں جس میں magistrate cognizance لیتی ہے ان cases میں evidence کیسے record ہوگی یہ ہم پڑھنے لگیں trial before magistrate of first class and second class presiding officer is required only to record a memorandum of this sentence جو presiding officer ہوگا وہ کیا کرے گا memorandum note judicial magistrate or executive magistrate record the evidence in full for example when evidence is very important or when there is possibility of witness being prosecuted for perjury جہاں پر judicial magistrate executive magistrate کو ایسا لگتا ہے کہ جو evidence ہے بہت ضروری ہے یہ جہاں پر گواہ کے حوالے سے possibility جھوٹی گواہی دینے پر اسے سزا مل سکتی ہے پر جری کا مطلب ہوتا ہے giving false evidence تو وہاں پر evidence پوری record کی جا سکتی البتہ presiding officer کے لیے ضروری ہے کہ وہ memorandum record کریں چی بوشرا یہاں تک clear ہے پاکر آپ کو سوال باقی سب کو clear ہے جی یا پھر magistrate کے لابہ جو ڈالتے سنتی تو اس میں کیا requirements بتائی گئی ہیں evidence should be recorded in full ٹھیک ہے اس کے بعد presiding officer may instead of recording the evidence himself have it recorded in his presence and hearing and under his supervision provided he makes a memorandum of substance of evidence side by side in his own handwriting as examination of each witness proceed اچھا اس میں یہ پتایا گیا کہ بجائے اس کے وہ خود evidence record کرے وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی presence میں hearing کے ساتھ supervision کے ساتھ evidence record کر کے اس کا memorandum لکھ دے گا جیسے examinations record ہوں گی یہاں تک clear ہے جی بشرا پاخرا اور شیزا جی جی آچھا record a memorandum of substance of evidence as required by section 355 or 356 he must record the reasons of his inability to do so and in cases falling under section 355 must have the memorandum recorded by dictation in open court جہاں پر presiding officer memorandum بھی نہیں لکھ سکا تو اس کی reasons record کرے گا کہ کیا وجوحات تھی کہ وہ memorandum نہیں لکھ سکا ٹھیک ہے اور یہ یہ ہے کہ memorandum dictation کے ساتھ open court جب سارے مجود ہوں گے وہ dictation کے ساتھ record کر وائے گا جی یہ تک لے رہے سب ہاں جی اچھا paragraph 7 statement of witness to be read over to him in presence of the accused and corrected of any مطلب اگر ملزم مجود ہے تو اس کی مجود کی میں evidence جو record ہوئی ہے witness کو پڑھ کے سنائی جائے گی اور اگر اس میں کوئی درستگی کرنی ہے تو وہ بھی کرتی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے paragraph 13 یہ بھی important ہے اچھا demeanor of witness is demeanor کا مطلب ہوتا physical appearance اچھا جہاں پر evidence کی physical appearance کی حوالے سے اندراج کرنا یا لکھنا ضروری ہے تو وہ لازمی لکھے گی اور پھر یہ دیکھے گی کہ اسے جو witness نے evidence دیا اس پہ کیا اثر پڑا ہے مطلب جیسے کہ ایسے بازو چڑھا کے اوپر آگے ہے یہ physical appearance اسی طرح کی تھی اور وہ ضروری ہے evidence کے والے سے record کرنا تو اس کو record کیا جائے جائے جی یہاں تک clear ہے سب کو کائنڈی ایک چپٹر نائن چھوٹا سا اسی کے ساتھ میں نے ٹائج کر دیا تھا تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں ویسے چپٹر ون رہتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا پارٹ ہے تو اس کو چپٹر نائن کا ایک پارٹ ہے پارٹ بی ویٹنس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے یہ ایک question بڑا important ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نظارت برانچ نظارت برانچ جو سامنز نوٹس بھیتی ہے یہ سارا جو ریکارڈ رکھتی ہے سیول کے حوالے سے یا جو خرچہ پانی جمع کروایا جاتا ہے وہ نظارت برانچ کو کروایا جاتا ہے اب اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گواہان کے لئے پیسے رکھوائے جاتے ہیں ان کا غلط استعمال نہ ہو اس کے حوالے سے نظارت کو کیا guidance دی گئی ہے یا presiding officers کو کیا دی گئی ہیں کہ جو embezzlement with respect to distribution of diet and road money of witnesses جی بشرا آپ کو clear ہو رہا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو بشرا سمجھ آرہی ہے میری آپ کو جی میں آرہی ہے آپ کے آرہی ہے اچھ اگلا پوائنٹ ہے specimen of signature of all presiding officer for whose court the bill has to be paid for diet money of witnesses shall be provided to the نظارت officer جس کے پاس پیسے رکھوائے جاتے ہیں تو تمام جو judges ہیں ان کے signatures کے specimen کہلو یا draft رکھوا دیا جاتے ہے کہ بعد میں کوئی بھی bill جو pay کرنا ہوگا تو presiding officer signatures can draft get جائیں گے تاکہ comparison کر کے یہ پتہ لگا دے کہ یہ فلانے judge گئی ہیں اس کے لیے جائیں گے جو specimen اس کے پاس مجود ہے loss occasion by نظارت officer due to his neglect he will be held accountable for that loss اگر نظارت officer کی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا وہ جواب ہوگا اس کے لیے آگے ہے ناظر ناظر کہلے یا نظارت کہلے ناظر is responsible for all money transactions interested to him and no account should be a manual جو معمولی clerk ہوتا ہے اور a manual بھی employed for the payment of any government money اچھا جتنی بھی money transactions ہوں گی اس کی ساری ذمہ داری کس کے پاس ہوگی ناظر کے پاس ہوگی وہ اس کام کے لیے کسی چپڑاسی کو نہیں اپوائنٹمنٹ میں رکھ سکتا ملازمت پہ رکھ سکتا ساری ڈیلنگ اس نے دیکھنی ہے یہاں تک لیر ہے سب کو فاقرہ بشرا شیزہ آج چلتے ہیں جیسے کہ بینک اکاونٹ ہوتا ہے نا تو اسی طرح جو ساری transactions ہوں گی اس کے والے سے جو department اس کو لک آفتر کر رہا ہے اس کو ہم نظارت برانچ کرتے ہیں ٹھیک آگے ہے criminal registers 13 relating money expenses of witnesses shall be maintained in each magistrate's court and comparison should be made with the نظارت register by presiding officer who should initial in the column provided for the purpose in token office having made comparison اچھا ایک criminal register maintain کیا جائے جو گواہان کے حوالے جو کہ magistrate her magistrate court میں رکھا جائے گا اور comparison کیا جائے جو نظارت register ہے ٹھیک ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک نظارت کے پاس register ہوگا ایک magistrate کے پاس register ہوگا دونوں کا comparison کر کے جو ایک provided ہوتا ہے بوکس اس کے اندر initial دے دیے جائیں گے سگنیچر دے دیے جائیں گے کھ comparison کر دیا گیا میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں criminal register 13 relating money expenses of witnesses shall be maintained in each magistrate court and comparison should be made with the نظارت register by presiding officer who should who should initial in the column provided for the purpose in token of this having made comparison register also to be maintained in the court of session judges who shall compare it with register of contingent expenditure and initial contingent کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کون سے خراجات ہونے والے ہیں تو ایک register maintain کیا جائے جو کہ session court کی عدالت میں ہوگا اور ساتھ اس کو comparison کیا جائے جو contingent expenditure کے حوالے سے register ہوگا اور اس کے اوپر ایزا token of receiving وہ initial کر دے گا سگنیچر کر دے گا اچھا اس کے بعد ہے ٹائٹ money and traveling expenses of witnesses examined before a court of session should be paid in the presence of session جل اچھا جو traveling ساتھ ہوں گے ان سے زمانت بھی لے جائے گی کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے نازی should not keep money deposits inspection by deputy commission ٹھیک ہے خود اپنے پاس deposit رکھیں گے بلکہ جو account ہو گا وہاں پر expenses کے حوالے سے payment secure کی جائے اور اس کی جو inspection کرے گا وہ deputy commissioner کرے گا جی یہاں تک clear ہے سب کو kindly جو inbox میں message کر سکتے ان box میں کر دیں اور کیا کہتے ہیں فاخرہ اور بشرا آپ کو clear ہے چیزہ مومنہ clear ہے اچھا جی دل بھیج دیا خوش ہوگیا دل اچھا جی اس کے بعد chapter 1 کا بکیہ حصہ وہ نکالتے یہ میں آپ کو بھی فاخرہ بھیج دیتی ہوں جی اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اوپن کریں آپ چونکہ پہلی دفعہ پریپریشن کر رہی ہو نا میں فاخر اور بشرا کے والے سے کہہ رہی ہوں تو پہلی دفعہ تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے لیکن جب آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے نا تب یہ چیزیں آپ کی سی ٹھو 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 مجھے سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہوتی ہے میں بڑی ڈیفٹ میں جا کے بعد سمجھتی ہوں اب یہ آپ کو سر بڑا کھو ہوگی نہیں بڑے لوگوں نے کھا چکے ہیں اور میں آدھی ہو چکی ہوں سٹوڈنٹ سر نہ کھایا ہوں نہیں سکتا بہت زیادہ ہیں جو کھائیں گے سر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نالائک ہو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ جو ہینڈاوٹس ہیں میرے سے اخوال ہو یہ کسی نے بھی نہیں بنایا ہوں گے میرے علاوہ ٹھیک ہے آپ شاپس میں پتہ کر سکتی ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ جب پڑھا ہوگا تو مجھے بھی پرابلم ہوئی ہوگی ٹھیک ہے نا پھر آہستہ آہستہ چیزیں کنسٹرکٹ ہوتی ہیں آپ کے لرننگ سٹیجز ہوتے ہیں جہاں سے گزر کے آپ کی کوئی نا کچھ شکل نکلتی اور ایکزامز کے لیے آپ پھر تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہونا اچھا جی اس کے بعد اب ہم آتے ہیں پارٹ ایف پہ پارٹ ایف ہمیں یہ پتائے گا کہ جب کمپلیننٹ کو بلایا گیا وہ ہی نہیں آیا تو اس کی ڈیفالٹ میں یا اس کی غیر مجودگی میں کیس ڈسمس ہو سکتا ہے آپ کیس ڈسمس کرنے کے حوالے سے کیا رولز ہیں یہ ہم پڑھنے لگیں یہ بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کا پیراغرف ٹو ہے یہ ٹو لکھا گیا تو آپ اس کو چلا میں ادھل پیرا ٹو ورنہ کتاب دیکھیں گے تو آپ تو ویسی ڈگ جائیں اچھا جی پیرا گرف ٹو ریزنس فار ڈسمسل ان ڈیفالٹ شوڑ بی ریکارڈڈ کیس ڈ ناٹ بی ڈسمس ان ڈیفالٹ ہیس لی اچھا اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان ڈیفالٹ مطلب ایک ایپسنٹ ہے کمپلیننٹ نہیں آرہا اس کی غیر مجودگی میں جب آپ اس کو ڈسمس کر رہے ہو گئے تو اس کے لیے آپ کو ریزنس ریکارڈ کرنی ہے وجوہات دینی ہے اور ساتھ یہ کہا گئے کہ بڑی جلدی میں آپ ڈسمس نہ کریں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے اب یہ رول پتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کمپلیننٹ کی غیر مجودگی میں آپ کوئی کیس ڈسمس کرو تو کچھ باتیں ہیں جس کو کی observance یہ ہے جن کو کنسیڈر کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ جو آرڈر پاس کر رہے ہو وہ لیگل ہے ٹھیک ہے کانونی ہے اور کیا سرکمسٹانسی سے آپ کی گراؤنڈ کو جسٹیفائی کر رہی ہیں اور ساتھ یہ کہ آپ نے ریزن بھی دینی ہے جی بشرا کلیر آپ کو پاکرہ شیزہ ٹھیک ہے جی میس اچھا جی اس کے بعد پیراگرف 3 اچھا جب آپ رویجن پور آف آرڈرز ڈسمسنگ کمپلینٹ اور کیسی انسیٹیوٹڈ آن کمپلینٹ بائی ریزن آف ڈی اپسنس آف ڈی کمپلینٹ اچھا جب آپ کہتے ہو کہ جیسے کہ فاخرہ آئی نہیں تھی میں نے اس کی کمپلینٹ کو ڈسمس کر دیا اس نے رویجن کی اپلیکیشن دے دی تو جب رویجن کی اپلیکیشن دی جاتی ہے نا کہ اس آرڈر کو دوبارہ سے آپ دیکھیں کنسیڈر کریں کہ کمپلینٹ کی غیر مجود کی میں جو کمپلینٹ ڈسمس ہو گئی تھی اس کے لئے آپ نے اپلیکیشن کیلئے اپلائی کیا تو کیا دیکھا جاتا ہے اکثر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ that the complainant was not called کمپلینٹ کو تو بلائی نہیں گیا اب اس طرح یاد کر لو فاخرہ کو بلائی نہیں گیا that the case was dismissed very early in the day اور صبح بہت جلدی اس کو ڈسمس کر دیا گیا اور کہ that the magistrate being on tour the complainant had no or insufficient notice of the place of sitting اور جب چونکہ magistrate تو چھٹی پھرتا لیکن کمپلینٹ کو یہ sufficiently notice ہی نہیں دیا گیا تھا کہ place of sitting کام پر ہے سنا کہاں جا رہا ہے case the magistrate record often furnished no definite information on any of these points اور اس حوالے سے یہ جتنی بھی تفصیلات میں نے آپ کو پتا دی اس کے حوالے سے magistrate کے record سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ یہ orders پاس کر دی گئیں یہ وجوہات ہونے کے باوجود میں دوبارہ سے آپ کو recall کرتی ہوں کہ جیسے کہ فاخرہ نہیں آئی اس کی complainant میں نے ڈسمس کر دیا ہے اس نے revision کی application دیا ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ complainant کو تو بلائے نہیں گیا تھا بہت جلدی کہ اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا یا magistrate چھٹی پر تھا لیکن insufficiently complainant فاخرہ کو تو پلیس اور سٹنگ کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ magistrate کے record سے یہ فرنش بھی نہیں ہو رہا معلومات بھی نہیں مل رہی ان چیزوں کے بالے سے کلیر ہے یہاں تک سب کو میری بار آگے چل سکتا ہوں مہم مہم آگے ہے اگر پیدا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کو کمپلینٹ کو ڈسمیس کرنے سے پہلے آپ پوری طرح سے اپرچونیٹی دو کمپلینٹ کو کہ وہ اپیرنس صحیح ہے اگر وہ نہیں آیا تو پہلے آپ کال کرو کیس پھر کیس کال کرو اور جب آپ ڈسمیس کرتے ہونا تو ٹائم بھی نوٹ کرو ریکارڈ میں یہاں تک لیے میری بات آگے چلوں یہ فول اپرچونیٹی فور پیرنس سے یاد رکھنا اچھا بی کلاوز ہے اچھا جب میجیسٹریٹ چھٹی پر ہوتا ہے تو آپ نے کمپلینٹ کو کیا کہتے ہیں کمپلینٹ کو ڈسمیس نہیں کرنا جب تک کہ آپ اس کو نوٹیفائی نہیں کرو گے کہ پیس آف ہرنگ کہاں پر ہوگی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی جج چھٹی پر ہوتا ہے تو آن ڈیوٹی بھی کوئی مجیسٹریٹ ہوگا یا کوئی جج ہوگا تو اس کے والے سے آپ نے نوٹیس دینا ہے کہ یہ کہاں پر سونا چھٹی پر ہوتا ہے 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 ایک بات یہ کی گئی ہے کہ آپ جب سمنس ایشو ہو جائیں گے کمپلینٹ پر ٹھیک ہے اور کمپلینٹ نہیں آیا اور آپ نے اس کی ادم موجودگی میں کمپلینٹ کو کیا کہتے ہیں کمپلینٹ کو ڈسمیس کر دیا ہے تو آپ ٹو فورٹی سیون کے تحت اکیوز کو بری کر دو گے ٹھیک ہے ٹو فورٹی سیون میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کمپلینٹ نہیں پیش ہوتا تو ملزم کو آپ بری کر دو گے ٹھیک ہو گیا لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیئے گے کہ ایسا اوفینس جو کہ کاغنیس بل ہیں جس جس میں وداوٹ وارانٹ ریس کیا جا سکتا ہے یہ جس میں صلاح نہیں ہوسکتی اس میں ٹو فورٹی سیون کے تحت ملزم کو ایکویٹ نہیں کر سکتے یہاں تک لیر ہے میری بات جی بابرہ وہ بابرہ کیا رہی ہیں سوری یہ بابرہ کیا رہی ہے دی چلوز سیکشن ٹو فورٹی سیون اف دیکھو کوڈاہ کیا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جہاں پر ایوڈنس پوری کنکلوڈ ہو جاتی ہے اور صرف پروسیڈنگ اس لیے جان ہوئی ہے کہ صرف فیصلہ سنان ہے ٹھیک ہے تو کمپلیننٹ کی اٹینڈنس کے بغیر اگر اسپیشلی ڈائریکٹ نہیں کی گئی اس کی اٹینڈنس تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر 247 کے تحت آپ اس کو ایکوٹ نہیں کرو گے جہاں پر صرف اب فیصلہ سنانا باقی ہے یہاں تک کلیر ہے میری بات باقیوں کو کلیر ہو گئے یہاں تک کلیر ہے سب کو یہاں تک یہاں تک حضم ہو رہا ہے کچھ حضم ہو گیا آگے چل سکتی ہوں جی بوشہ سمجھ آگئی یہاں تک چھوٹا فیر ہے باقیوں کو کلیر ہے سب کو آگے چلتے ہیں پارٹ ایج پہ پارٹ ایج کس کے حوالے سے پارٹ ایج پہ ہم نے پڑھا کمپلینٹ کی ڈسمیسل کے حوالے سے پارٹ ایج پہ ہم یہ پڑھنے لگیں کہ جو فیصلہ لکھنا ہے تو اس فیصلے میں کیا کچھ ہونا چاہیے اور فیصلہ کیسے ڈیلیور کیا جائے گا یہ پڑھنے لگیں ہم اس میں اس کا پارغرف ون ایمپورٹن ہے جو کہ کانٹینٹس اور ججمنٹ کی بات کرتا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر کیا کیا نقاط ہوں گے کسی بھی فیصلے میں کیا ہوگے کہ کانٹروورشل پوائنٹس کون سے ہیں مطلب فیصلہ کن چیزوں کے حوالے سے کرنا ہے اس پر فیصلہ کیا دیا جائے گا اور ان فیصلے کی وجوہات کیا ہے یہ ججمنٹ کے اندر چیزیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ جہاں پر جسو فینس کے تعدہ آپ کسی ملزم کو بری کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ سپیسیفکیشن دے دو گے کہ کسو فینس کے تعدہ اس کو بری کیا جا رہا ہے اور اگر ابھی بھی وہ قید میں ہے تو دیریکشن دی جائیں گی کہ اس کو ذات کر دیا جائے ٹھیک ہے اور جہاں پر ایک سے زیادہ ملزمان ہوں گے تو ہر ایک کے ساتھ سپریٹلی اس حوالے سے ڈیل کیا جائے گا جی یہاں تک لیر ہے آپ کو آرچھا جی ٹھیک ہے اس کا دوسرا حصہ ہے جی ملزمان ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو عدالتی زبان میں ہوں یا انگریزی زبان میں ہوں پر ایک سپر پر ایک چلے جائے گا اور زیادہ آفیسر اس پر سگنیچر کرے گا جب وہ اعلان کر رہا ہوگا یہ سنا رہا ہوگا except where the attendance of the cues has been dispensed with during the trial and the sentence is to be passed is one of fine only or when the judgment is one of acquittal the cues should be in attendance when the judgment is pronounced جہاں پر جیسے کہ ملزم کو حاضری معافی مل گی ہے dispension کا یہاں پر مطلب ہے چھوٹ مل جانا ٹھیک ہے کہ trial میں اس کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جہاں پر صرف fine کی سزا ہے یہ جہاں پر صرف بری کرنے کے حوالے سے ججمنٹ دینی ہے تو ملزم کی موجودگی ضروری نہیں ہے جب ججمنٹ پرناؤنس کی جائے گی otherwise اگر specifically mention ہے کہ ملزم کا ہونا ضروری ہے تو ججمنٹ پرناؤنس کرتے وقت ملزم وہاں پر پیش ہوگا in attendance ہوگا no court has power to alter a reviewer's judgment one sign except for the purpose of correcting clerical error or for the purpose of revising a sentence of whipping under section 395 of the court اس میں simple بات یہی رکھنے والی ہے کہ جب ایک دفعہ sign ہو جاتے ہیں نا ججمنٹ تو اس میں کوئی alteration نہیں کی جا سکتی سوائے اگر کوئی clerical error ہو جاتا ہے اس کو correct کرنے کے لیے ٹھیک ہے ججمنٹ ایک منہ ججمنٹ ناٹ written by the magistrate when the judgment is not written by the presiding officer with his own hand every page of it shall be signed by him جہاں پر magistrate نے خود ججمنٹ نہیں لکھی تو ہر صفحے پر وہ signature کر دے گا ٹھیک ہے as a certification یا endorsement خان جی یہاں تک لیے رہے آپ کو خان جی بشرا اور فاخرہ آپ کو لیے رہے ہیں یہاں تک یہاں تک کافی ہے یا آگے کرنا ہے آگے نہیں وہوں میں بس کافی اتنے اچھا شیزہ اور مومنہ آپ کو clear ہے آپ kindly یہاں پر message کر دیں دی میں ہم clear ہے اچھا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو recall کرنا ہے مطوری وائز کرنا ہے lecture آپ کا record ہو جائے گا کسی بھی ٹائم پر آپ اس کو سن سکتی ہیں اور آپ download بھی کر سکتی ہیں download میں اگر آپ کو کوئی problem آئی تو مجھے بتا دے نا میں خود ہی یہاں سے download کر کے یوٹیوب پہ upload کر کے آپ کو link بھی دوں گے تو آپ جب دل کیا آپ اس کو سن سکتی ہے اس کے بعد فردر ہم اس کو کل لے کے چلیں گے آرام سے کرو ہو جائے گا ابھی کونسا paper آئے یہاں پر کیونکہ اگر جلدی جلدی